تو دوستوں آج میں ایکسپلین کرنے والا ہوں ایک بہتی زیادہ انڈر ایٹڈ تھائی ہورر مووی کو جس کا نام ہے دیک می ہوم مووی کافی انٹرسٹنگ ہے کافی مزہدار ہے یہاں پر آپ کو بہت سارے ایموشنز دیکھنے کو ملنے والے ہیں بہت سارا ایویل دیکھنے کو ملے گا اور انت میں جو ہوتا ہے وہ تو بلکل ہارٹ بریک کر دیتا ہے تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ فلم ضرور پسند آئے گی اور میں نے ابھی حالی میں ہی ایک بہتی بڑھیا پورتوگیس وچ فلم کو ایکسپلین کیا ہے جس کا نام ہے امیلی آس چلڈرن اگر آپ نے اسے نہیں دیکھا ہے جا کر دیکھ لینا انڈر ایٹڈ پورتوگیس ہورر مووی ہے پروپر ہورر فلم ہے وہ اس کا لنک آپ کو نیچے کومنٹ سیکشن میں ٹاپ پہ ملے گا تو چلیے اب بینہ کسی دیری کے چلتے ہیں سیدھا ویڈیو کی طرف تو کہانی کی شروعات میں ہم ٹین نام کے ایک بچے کی بردے پارٹی کو دیکھتے ہیں جس دوران وہ اپنے دوستوں کے ساتھ کھیل رہا ہوتا ہے اور اس کے ماں باپ کی باتوں سے ہم کو پتا چلتا ہے کہ حالی میں ہی اس کے ماتا پتا نے اس گھر کو خریدا تھا جو کی دیکھنے میں بہت ہی آلی شان ہوتا ہے اور انہیں یہ گھر کافی کم پیسوں میں بھی مل گیا تھا وہاں پر آئے ہوئے سب ایک گیسٹ کو بھی یہ گھر کافی پسند آتا ہے لیکن ہم گوھر کر پاتے ہیں کہ جو ٹین کی مدر ہوتی ہے وہ اندر سے تھوڑی سی دکھی تھی اور ڈسٹرب نظر آ رہی تھی جیسے کہ انہوں نے اس گھر کو خریدنے میں گلتی کر دی خیر اس کے جسٹ اگلے ہی سین میں ہم ٹین کو ایک کمرے کے اندر ایک ڈراؤنے انجل کی پینٹنگ کے آگے اکیلا بیٹھا ہوا دیکھتے ہیں جس کے اندر وہ کہتا ہے کہ اگر تم سچ میں انجل ہو تو مجھ سے پرامس کرو کہ میری وشپوری کرو گی جس کے ساتھ ہی یہ سین یہی پر کٹ ہو جاتا ہے اور ہم یہ بات نہیں جان پاتے کہ آخر ٹین نے کیا وشوانگی تھی اب آگے کئی سالوں بعد کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں پر ہم ایڈرلٹ ٹین کو انجرڈ حالت میں ہسپتال میں ایڈمٹ دیکھتے ہیں جس کے بعد ہم کو پتا چلتا ہے کہ کچھ سالوں پہلے ٹین کا ایک کار ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا جس کے بعد وہ کومہ میں چلا گیا اور بس کچھ مہینے پہلے ہی وہ کومہ سے باہر آیا ہے جہاں پر کومہ سے باہر نکلنے کے بعد ٹین کو میموری لاؤس ہوا تھا اور وہ اپنے پاسٹ اور فیملی کے بارے میں بھول چکا تھا حالانکہ جب سے ٹین کومہ سے باہر آیا ہے وہ اسی ہسپیٹل میں کام کرتا ہے اور وہ روز اپنے پریوار کے بارے میں پتا لگانے کی کوئش کر رہا تھا اب اس رات بھی ٹین وہی کرتا ہے لیکن تبھی اسے پیچھے سے کسی کی آواز آتی ہے جو کی زوروں سے ٹین کو پکار رہی تھی پیچھے دیکھنے پر وہاں پر کوئی بھی نظر نہیں آتا اور اچانک سے اس روم کی لائٹ بند چالو ہونے لگتی ہے تبھی وہاں پر رکھے ہوئے پرنٹر سے اپنے آپ ایک نیوز آرٹیکل پرنٹ ہو کر باہر آتا ہے جس کے اندر ایک بلڈنگ کے آرکیٹیکٹ کے بارے میں لکھا ہوا تھا جس نے کسی وجہ سے خود کو ختم کر لیا اور اس کے گزر جانے کے بعد اس کا بیٹا آکھلا ہو گیا اب یہ پڑھ کر ٹین کو کچھ پرانی باتیں یاد آنے لگتی ہیں اور اس کو سمجھا جاتا ہے کہ وہ اس کے ہی پتا تھے جو کی آرکیٹیکٹ ہوا کرتے تھے جنہوں نے خود کو ختم کر لیا تھا جس کے بعد ہی ٹین آکھلا ہو گیا اب اس سے زیادہ ٹین کو کوئی اور بات یاد نہیں آ رہی تھی لیکن اس سے اٹ لیسٹ ٹین کو اپنے پریوار کے بارے میں پتا چل جاتا ہے اور اسے اپنے گھر کے بارے میں بھی پتا چلتا ہے جہاں پر اس کا پریوار رہا کرتا تھا اب یہاں ایک سین کے اندر ہم ٹین کی چھاتی پر ایک کٹ کو دیکھتے ہیں گھاو کو دیکھتے ہیں خیر اب ٹین ہاؤسپٹل کے سینئر ڈاکٹر سے وہاں سے جانے کی پرمیشن مانگتا ہے جہاں پر ڈاکٹر ٹین سے کہتی ہے کہ تمہارے پاس کوئی بھی آئیڈنٹیٹی پروف نہیں ہے اور اس لیے اگر تم یہاں سے ایک بار چلے گئے تو تم واپس نہیں لوٹ پاؤگے لیکن ٹین کو اس سے کوئی دکت نہیں ہوتی اور پھر وہ وہاں سے اپنے گھر کے لیے پرستان کرتا ہے جہاں گھر پہنچنے پر جیسے ہی ٹین کی نظر اپنے گھر پر پڑتی ہے اس کے سامنے ایک لیڈی دکھائی دیتی ہے جس کا نام وہ تھا اور وہ ٹین کو دیکھتے ہی پہچان جاتی ہے وہ اصل میں وہاں کی کیر ٹیکر تھی اور وہ ٹین کو دیکھتے ہی اسے جا کر گلے لگا لیتی ہے اور اس کو کہتی ہے کہ تمہاری بہن تمہیں دیکھ کر بہت خوش ہوگی جس کے بعد وہ اسے گھر کے اندر لے کر جاتی ہے جہاں پر ٹین اتنے سالوں بعد اپنی بہن تمبین سے ملتا ہے اور تمبین بھی اس کو دیکھ کر بہت خوش ہوتی ہے ٹین وہاں پر اپنی بہن کے ہزبین چیون اور اس کے دو بچے جون اور جین سے ملتا ہے یہاں پر ٹین کافی کنفیوزڈ ہو جاتا ہے کیونکہ تمبین اس کی ٹون ہوتی ہے یعنی کہ ٹین اور تمبین ٹون تھے لیکن جس نیوز آرٹیکل کو ٹین نے پڑا تھا اس میں بتایا گیا تھا کہ آرکیٹیکٹ کا صرف ایک ہی بچہ تھا اور اس بارے میں ٹین بہت ہی سوچنے لگتا ہے کہ اس کے پیچھے کا آخر سچ کیا ہے اور کیوں صرف آرٹیکل کے اندر اس کے بارے میں ہی لکھا گیا تھا لیکن تمبین کے بارے میں کچھ بھی نہیں تھا کھر آگے کھانا کھاتے ہوئے ٹین ٹومن سے اپنے ماتا پیتا کے بارے میں پوچھتا ہے کہ ان کی موت کیسے ہوئی تھی جس پر ٹومن اس کے سوالوں کو سٹریٹلی اگنور کرتے ہوئے ٹاپک بدل دیتی ہے اور یہ چیز ٹین بھی سمجھ جاتا ہے کہ ٹومن کو اس کے سوالوں کا جواب نہیں دینا وہیں اب چوین سے بات کرنے پر ٹین کو یہ بھی پتا چلتا ہے کہ ٹومن نے اس سے پہلے کبھی بھی ٹین کا اس کے سامنے ذکر تک نہیں کیا تھا چون کو اس کے بارے میں کیوں نہیں بتایا تھا اب آگے ٹین واؤ سے یہ پوچھتا ہے کہ میرے پتا نے خود کو ختم کیوں کیا تھا جس کے جواب میں وہ اسے زیادہ کھل کر کچھ نہیں بتاتی اور بس کہتی ہے کہ وہ بینک رپٹ ہو گئے تھے جس کی وجہ سے ان پر بہت زیادہ کرزہ آ گیا تھا جس کے پریشر میں آ کر انہوں نے خود کو ختم کر لیا جس کے بعد میں ٹین گھر سے بھاگ گیا تھا اب ٹین جب اپنے کمرے میں ہوتا ہے تب وہ جون اور جین کو کھیلتے ہوئے دیکھتا ہے جس دوران اس کو پتا چلتا ہے کہ ٹوم من جون اور جین کی سوتے لی ماں ہیں جی ہاں اور جون اور جین اسے بلکل پسند نہیں کرتے ہیں اسی دوران جین کے ساتھ کھیلتے ہوئے ٹین کو اچانک سے وہاں پر ایک بھیانک عورت کا چہرہ دیکھتا ہے جو کی اگلے ہی پل وہاں سے گائب ہو گیا تھا تب ہی ہم اس وقت یہ گور کر پاتے ہیں کہ جون اور جین کسی سے ڈر رہے تھے اور ان کو ایسا لگ رہا تھا کہ ان کے گھر میں کوئی آتما ہے اب آگے سونے سے پہلے وہ آ کر ٹین سے یہ کہتی ہے کہ رات کو تم اپنے کمرے سے باہر مت آنا کیونکہ ٹوم من کو سوتے ہوئے ذرا بھی شور پسند نہیں ہے تب ہی وہاں پر جین آ جاتا ہے جو کی نیند میں تھا اور اسے نیند میں چلنے کی دکت تھی ٹین پھر جین کو لے کر اس کے کمرے میں جاتا ہے اور اسے سلا دیتا ہے جس پر جین ٹین کو اپنے ساتھ ہی رکنے کے لئے کہتا ہے ان فیکٹ وہ یہ بھی بول رہا تھا کہ اسے اندھیرے سے کافی ڈر لگتا ہے اب آگے ٹین کی بھی آنکھ لگ جاتی ہے لیکن جب اس کی نیند کھلتی ہے تو اسے جون بستر کے نیچے ڈر سے بیٹھی ہوئی دکھائی دیتی ہے جون تب ٹین سے یہ کہتی ہے کہ جین آتما کے ساتھ کھیل رہا تھا جس کے بعد ٹین جب جین کو دیکھتا ہے تب اس کو یہ دکھائی دیتا ہے حالانکہ ٹین کو وہاں پر کوئی بھی نہیں دیکھ رہا تھا لیکن جون جین اور ہم ایز ای ویور یہ دیکھ پاتے ہیں کہ ٹین کے پیچھے ایک گوسٹلی فیس دکھائی دے رہا تھا کھر آگے ٹین کسی طرح جون اور جین کو سلا کر کمرے سے باہر آتا ہے جہاں پر وہ دیکھتا ہے کہ چیون اور وہ ایک ڈرنک میں کچھ ملا رہے تھے اور پھر چیون وہ ڈرنک ٹومن کے لئے لے کر جاتے ہیں ٹین یہ دیکھ کر چیون کا پیچھا کرتا ہے لیکن تب تک ان کے کمرے کا دروازہ بند ہو گیا تھا اب اس کمرے میں ہم بہت ہی عجیب چیز کو دیکھ پاتے ہیں ہم ٹومن کو دیکھتے ہیں جس نے اپنے چہرے پر میک اپ کیا ہوا تھا لیکن وہ میک اپ کچھ اس طرح کا تھا کہ ٹومن کے چہرے پر کسی اور کا ہی چہرہ نظر آ رہا تھا تب ہی چیون ٹومن سے یہ کہتا ہے کہ میں اپنے بچوں کو لے کر یہاں سے چلا جاؤں گا پر پلیز میرے بچوں کو کچھ مت کرنا جس پر ٹومن کہتی ہے کہ میں اپنا پرامیس نبھاتی ہوں اور میں ٹومن نہیں چوم ہوں جس وقت ہم ٹومن کو پزیسٹ حالت میں دیکھتے ہیں اور سمجھ پاتے ہیں کہ چوم نام کی ایک لیڈی کی سپیرٹ نے ٹومن کو اس وقت پزیسٹ کیا ہوا ہے اور سب ہی یہاں پر ڈر رہے تھے اب یہ چوم کون ہے اس کے بارے میں ہم یہ بھی کچھ نہیں پتا تھا خیر اب ہوتا یہ ہے کہ گھر کی لائٹ چلی جاتی ہیں اور ٹین جب اس کمرے کے اندر جاتا ہے تب اسے وہاں پر کوئی بھی نظر نہیں آتا جس کے بعد وہ دیکھتا ہے کہ چیون ایک گن لے کر گھر کے اندر گھوم رہا تھا تب ہی چیون وہ کو گھر سے باہر بھاگتے ہوئے دیکھتا ہے جسے دیکھ چیون اسے شوٹ کر کے مار ڈالتا ہے اسی وقت اب گھر کی لائٹس واپس آ جاتی ہیں اور ٹین پھر جب اپنے گھر کے اندر جاتا ہے تب اسے وہاں پر جین اور جون کی باڈی زکھائی دیتی ہے اب وہیں سے کچھ دوری پر اسے چیون اکیلے میں بیٹھا ہوا دیکھتا ہے جو کی اپنی گن سے خود کو شوٹ کر کے ختم کر دیتا ہے اب اسی وقت گھر کے اندر بہت ساری عجیب گھٹنائیں ہونے لگتی ہیں اور ٹین پھر گھر سے باہر بھاگنے لگتا ہے جہاں پر اس کے ساتھ کافی عجیب چیزیں ہو رہی تھی جیسے کہ وہ جتنی بار بھی بھاگ کر گھر سے باہر جا رہا ہوتا ہے وہ بار بار پھر سے اسی طرح گھر کے اندر آ رہا تھا یعنی کہ یہ کائنڈ آف ایک لوب بن گیا تھا اور کہانی پھر سے اسی پوائنٹ سے شروع ہوتی ہے جہاں پر ٹین پہلی بار اس گھر میں آیا تھا اور وہ اسے گھر کے اندر لے کر گئی تھی ٹین کتنے بھی کوشش کرتا وہ ہر بار گھر کے اندر ہی جایا کرتا تھا جس کے بعد اسے یہ بات سمجھا جاتی ہے کہ اگر اسے یہاں سے باہر نکلنا ہے تب اسے گھر کے اندر جا کر سچ کا پتہ لگانا ہی پڑے گا انفیکٹ مجھے تو ہاسپٹل کے اندر ڈاکٹر کی بات بھی بڑی عجیب لگتی ہے کہ اگر وہ ایک بار یہاں سے چلا گیا تو واپس نہیں آ پھائے گا تو کہیں نہ کہیں یہ چیزیں آپس میں تو نہیں جڑی ہوئی خیر اب یہی سب سوچ کر ٹین پھر سے گھر کے اندر جانے لگتا ہے جس بیچ اسے ایک پیڑ پر ٹمین کی فانسی لگی ہوئی باڈی دکھائی دیتی ہے اب آگے گھر کے اندر جانے پر ٹین کو پورا گھر کسی ہانٹڈ ہاؤس جیسا نظر آ رہا تھا وہ نارمل نہیں لگ رہا تھا جہاں پر وہ ٹمین کی آواز سن رہا تھا لیکن وہ اس کو دکھائی نہیں دیتی تب یہ اچانک سے گھر کی سبھی چیزیں یہاں وہاں اڑ کر ٹوٹنے لگتی ہیں اور پھر وہاں پر لگی ہوئی ایک پینٹنگ دیوار سے گر جاتی ہے جس کے پیچھے ٹین کو ایک سیکریٹ کمرے کا راستہ نظر آتا ہے ٹین پھر کسی طرح سے اس دیوار پر چڑھ کر اس کمرے کے اندر جاتا ہے جہاں پر جاتے ہی پیر فسلنے کی وجہ سے وہ گر کر بے ہوش ہو گیا تھا اب آگے جب اسے ہوش آتا ہے تب اسے وہاں پر کئی سارے بک سے نظر آتے ہیں جس کے اندر ایک پریوار کی فوٹو تھی جو کہ پروبیبلی اس گھر کے پہلے اونر کی ہوگی انہی چیزوں کے اندر ٹین کو ایک ویڈیو ٹیپ بھی ملتی ہے جس کو پلے کرنے پر اسی پریوار کے اندر اس میں ریکارڈنگ ہوتی ہے جس کی فوٹو ابھی ٹین کو ملی تھی اب ویڈیو کے اندر ٹین کو پتا چلتا ہے کہ یہ اصل میں چوم نام کی لیڈی کا پریوار تھا جنہوں نے اس گھر کو بنایا تھا اور چوم کو اس گھر سے بہت زیادہ لگاو ہوتا ہے لیکن آگے چل کر فائننشل پروبلمز کی وجہ سے چوم کو یہ گھر بہت ہی کم پیسو پر ایک آرکیٹیکٹ کو بیچنا پڑا اور یہ آرکیٹیکٹ کوئی اور نہیں بلکہ ٹین کے ہی پتا تھے حالانکہ چوم نے اس گھر کو بیچ تو دیا تھا لیکن اس کا لگاو اور یہ کہیں کہ پاگلپن اس گھر کے لیے بلکل بھی کم نہیں ہوا تھا جس وجہ سے چوم نے ایک ایک کر کے اسی گھر میں اپنے پریوار کے سبی لوگوں کو مار ڈالا اور اینڈ میں خود کی بھی جان لے لی جس کے ساتھ اس نے جانے سے پہلے گھر کے اندر یہ شراب لگا دیا تھا کہ جو بھی پریوار اب اس گھر کے اندر رہنے آئے گا ان کے ساتھ بہت برا ہوگا اور وہ چاہ کر بھی یہاں سے کبھی نہیں جا پائیں گے یعنی کہ یہاں پر جو آتما یہ سب کچھ کر رہی ہے وہ چوم کی ہی آتما تھی اور وہ کون تھی وہ یہاں پر پریویس اونر تھی اب ٹین اس سچ کو جاننے کے بعد اس کمرے سے باہر آ جاتا ہے جہاں پر اسے ایک اور باکس ملتا ہے جس کے اندر اسے اپنے بچپن کی فوٹوز ملتی ہیں جہاں پر اس کی ٹومین کے ساتھ ڈھیڑ ساری فوٹو تھی لیکن حیران کر دینے والی بات یہ تھی کہ ان سبھی فوٹوز کے اندر ٹومین کے چہرے پر ایک فیس بریس لگا ہوا تھا جو کی وہی فیس بریس ہے جو کی اسے اس باکس کے اندر بھی ملتا ہے اور یہاں پر ہمیں ٹومین کے بارے میں ایک بہت بڑا سچ پتہ چلتا ہے کہ جب ٹومین اور ٹین کا جنم ہوا تھا اس وقت اصل میں ٹومین کا چہرہ ڈسٹورٹڈ تھا چونکہ آگی جا کر بھی ٹھیک نہیں ہو پایا اور پھر اس کے چہرے پر فیس بریس لگا دیا گیا تھا ٹین کے پتا ٹومین کو اس طرح ایکسپٹ نہیں کر پا رہے تھے اور اسی وجہ سے انہوں نے ٹین کے بردے پر سب ایک گیسٹ کے سامنے ٹومین کو آنے بھی نہیں دیا تھا اور یہی ریزنتہ کی ہم نے شروعات میں اس کو دیکھا ہی نہیں تھا اب اس وقت ہوتا یہ ہے کہ ٹومین اسی سیکرٹ کمرے کے اندر تھی جہاں پر ٹین اس وقت موجود ہے اب آگے جا کر جب ٹین کی ماں کی موت ہوئی تب ٹین کے ڈیڈ نے دونوں کو سمحالا اور اسی مومنٹ سے جڑے ہوئے ٹین کو ایک بات یاد آتی ہے کہ اس کے پتا نے اس کے سامنے ہی خود کو شوٹ کر کے ختم کیا تھا یہ کہتے ہوئے کہ یہ گھر شرابت ہے اور انہوں نے اس کو خرید کر گلتی کر دی انفیکٹ اس کی ماں بھی یہی سوچ رہی تھی شروعات میں اب یہاں سے سین اسی پوائنٹ پر آ جاتا ہے جہاں پر ٹین نے چیون کو یعنی کی ٹومین کے ہزبین کو اس کی ڈرنگ کے اندر کچھ ملاتے ہوئے دیکھا تھا تب وہاں سے آگے ہوا یہ تھا کہ ٹومین نے اس ڈرنگ کو پیا اور وہ بہوش ہو گئی تھی جس کے بعد چیون نے ایک پریسٹ کو بلایا تھا کیونکہ چیون کو بھی یہ بات پتا تھی کہ ٹومین پزز ڈھالت میں ہے جس کے بعد پریسٹ نے چوم کی آتما کو ٹومین سے باہر نکالنے کی کوئش کری تھی لیکن چوم کی آتما کو اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا اور الٹا اس نے اس پریسٹ کو ہی جلا کر ختم کر دیا یعنی کی چوم کی جو شکتی تھی وہ بہت زیادہ پربل تھی اب یہ دیکھ کر چیون اور وہاں ڈر سے وہاں سے بھاگنے لگے تھے اور پھر چیون ایک گن لے کر وہاں پر آیا جس کے بعد ہوا یہ تھا کہ لائٹ چلی گئی تھی اور اس نے کنفیوزن کے چلتے وہاں کو ہی اس گن سے شوٹ کر کے ختم کر دیا کیونکہ اسے وہاں پر وہاں نہیں بلکہ ٹومین نظر آ رہی تھی اوویسی بات ہے آتما نے یہ سب کیا تھا اب آگے جب اسے اپنی گلتی کا احساس ہوا اور وہ گھر کے اندر آیا تب اسے وہاں پر جین اور جون کی ڈیڈ بوڈی دیکھنے کو ملتی ہے نے وعدے کو توڑ دیا کیونکہ وہ پریسٹ لے کر آ گیا تھا جس کے چلتے چوم نے اپنا بھی پرامیس توڑ دیا اور اس کے بچوں کو ختم کر دیا اب یہ سب دیکھ کر چیون بہت زیادہ ڈپریس ہو گیا تھا اور اس نے اپنی جان لے لی جس کے بعد ٹومین بھی پوزیشن سے باہر آ جاتی ہے اور اپنے پریوار کی بوڈیز کو دیکھ کر وہ ان سبھی چیزوں کا ذمہ دار خود کو ماننے لگتی ہے جس ڈپریشن کے اندر آ کر وہ بھی فاسی لگا کر اپنی جان دے دیتی ہے اور اس طرح سے سبھی چیزیں اس رات ہوئی تھی اب ٹومین ٹین کے پاس آ کر اس کو بتاتی ہے کہ جس دن ہمارے ڈیڈ نے خود کو ختم کیا تھا تب ٹین ٹومین کے پاس آیا تھا لیکن اس وقت بھی ٹومین چوم کے دوارہ پزیشن ہو گئی تھی جس کو دیکھ کر ٹین ڈر گیا اور وہ گھر سے بھاگنے لگا جس دوران اس کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا اب یہاں پر یہ سوال آپ کے دماغ میں آیا ہوگا کہ چوم نے ٹومین کو ہی کیوں پزس کیا اور وہ اسے پزس کرنے میں کامیاب کیسے ہو پائی تھی تو اس کا جواب ہم کو ملتا ہے اسی بدھے والی رات پر جب ٹین انجل کی پینٹنگ کے آگے بیٹھ کر اس سے وش مانگ رہا تھا جہاں پر ٹین نے اسی پینٹنگ سے یہ وش مانگ لی تھی کہ میری بہن کو بلکل انجل جیسا سندر کر دو جو کہ ٹین نے انڈاریکٹلی یہ وش کسی انجل سے نہیں یہ کہ چوم نے ٹین کی اس وش کو تو ایکسپٹ کر لیا اور رات میں آ کر اس کی چھاتی پر ایک کٹ کا نشان بنا دیا تھا جو کی ایزا پرومیس سیمبل تھا کہ اب چوم ٹین کی وش پوری کرے گی جس کے بعد سمیہ بیتا اور ٹین کے پتا نے ٹومین کے فیس کی پلاسٹک سرجری کروائی جس سے کہ صرف نہ ہی ٹومین کا چہرہ ٹھیک ہوا بلکہ وہ بہت ہی خوبصورت ہو گئی تھی جس کا کارن صاف تھا کہ چوم کی آتما نے ٹومین کو خوبصورتی پردان کر دی تھی لیکن اس کے بدلے اس نے اس کا شریع لے لیا مطلب دیکھ رہے ہو یہاں پر بچے نے جو وش مانگی تھی وہ ادھوری مانگی تھی جس کے چلتے چوم نے اس کا فائدہ اٹھایا اب اپنے شراب کے چلتے جو بھی اس گھر سے جانے کی کوشش کرتا چوم اسے بلکل اپنے جیسی ہی موت دیا کرتی جس کا یہ پروف ہے کہ جب یہ کرس والی بات ٹین کے پتا کو پتا چلی اور انہوں نے گھر چھوڑنے کی کوشش کری تب چوم نے ایسے حالات بنا دیئے کہ انت میں ٹین کے ڈیڈ کو خود کو ہی شوٹ کر کے ختم کرنا پڑا یعنی کہ وہ بیلڈنگ سے کودے بودے نہیں تھے بلکہ انہوں نے خود کو ختم کیا تھا اب یہاں پر ہم یہ بھی سمجھ پاتے ہیں کہ ٹین کی موم بھی مووی کی شروعات میں اس لیے ڈسٹرب ہو رکھی تھی کیونکہ انہیں بھی شراب کے بارے میں پتا چل گیا تھا اور میبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ چوم کی آتما نے ہی ان کو مارا ہوگا یا پھر ان کو یہ پتا ہوگا کہ ان کی بیٹی کے اندر ہی چوم کی آتما موجود ہے حالانکہ مووی کے اندر سے دکھایا نہیں گیا ہے یہ میرے خالی ایک تھیاری ہے اب ٹین کے پتا کے مرنے کے بعد چیون نے اس گھر کو خرید لیا تھا اور پھر اس نے ٹومن سے شادی کر لی جس کے بعد انت میں چیون کی بھی ٹھیک ویسے ہی موت ہوئی جیسے کی ٹین کے پتا کی ہوئی تھی یعنی کہ سب کے مرنے کا پیٹرن کافی حد تک سیم تھا مطلب چوم کی سمپل سی چیز تھی جیسا اس کے ساتھ ہوا ویسے ہی اب اس گھر کو خریدنے والوں کے ساتھ ہوگا مطلب چوم نے بھی خود کو ختم کیا تھا اور اس نے بھی خود کو شوٹ کیا خیر اب یہاں پر ٹین کو سارا سچ پتا چل گیا تھا کہ آخر ہوا کیا ہے اور پھر وہ اس انجل والی پینٹنگ کے پیچھے والی دیوار کو توڑتا ہے جہاں پر اسے اندر ٹومن دکھائی دیتی ہے جو کی اگلے ہی پل چوم میں بدل جاتی ہے جسے دیکھ کر ٹین اپنے کپڑے اتار دیتا ہے اور اپنے چیسٹ کا کٹ دکھاتے ہوئے کہتا ہے کہ جو وش میں نے تمہیں بچمن میں دی تھی اب میں اسے واپس لینا چاہتا ہوں اور یہ کہتے ہوئے وہ چوم کو گلے لگا لیتا ہے اور روتے ہوئے اسے کہتا ہے کہ میرا شریر تم لے سکتی ہو پر مجھے میری بہن لوٹا دو جس کو دیکھ کر چوم کی آتما کا دل بھراتا ہے کیونکہ ایک وقت پر اس کا بھی پریوار تھا جس سے وہ بہت پیار کرتی تھی اور اس کے لئے وہ کچھ بھی کر سکتی تھی اور اسی وجہ سے وہ ٹین کی وش کو ختم کر دیتی ہے جس کے بعد وہ ٹومن کے شریر کو چھوڑ کر چلی جاتی ہے اور اب ریال ٹومن سامنے آتی ہے جس کا چہرہ ابھی بھی دیسٹورٹڈ ہوتا ہے لیکن وہ ٹین کی اصلی بہن تھی نہ کہ وہ جسے اس نے وش مانگ کر خوبصورت بنایا تھا جس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ ٹین اپنی بہن ٹومن کے ساتھ خوشی خوشی رہنے لگتا ہے یا پھر ہو سکتا ہے کہ یہ بھی کوئی ٹائم لوپ ہوگا جس کے چلتے وہ آلڑی مارا گیا ہوگا اور بوم اسی کے ساتھ میں ٹیک می ہوم مووی ختم ہو جاتی ہے تو یہاں پر آپ نے نوٹس کرا ہوگا کہ ہمیشہ ہوتا یہ ہے کہ جو ایویل ہوتا ہے وہ انوسینٹ لوگوں پر ٹیک آور کر لیتا ہے لیکن اس مووی کے اینڈ میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ٹین کی معصومیت تھی اس نے ایویل کے اوپر ٹیک آور کر لیا اور اس کو آزاد کر دیا اب دیکھو اس مووی کے اندر جو چوم کا اس گھر کے پرتی لگاب ہوتا ہے وہ اس کو اس گھر سے باند دیتا ہے مرنے کے بعد بھی وہ یہاں سے نہیں جاتی اور اب اگلا جو بھی یہاں پر آتا تھا وہ اس کے ساتھ غلط کام کرتی یعنی کہ اس کو ختم کر دیا کرتی لیکن الٹیمیٹلی ٹین نے اپنی بہن کو بچا لیا جس کے ساتھ اب وہ اس گھر میں رہ پائے گا تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ فلم پسند آئی ہوگی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دینا چینل کے اوپر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے تو میں آپ سب کو ملتا ہوں اگلی ویڈیو کے ساتھ میں تب تک کے لیے